اسلام علیکم سٹوڈینٹ پاک سٹوڈینٹ پروٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ کیریٹ کالیج وانہ میں پورے پاکستان کے سٹوڈینٹ کے لیے فارس سیر کی ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اب آپ پری انجیننگ پری میڈیکل اور آئی سی ایس میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں کیریٹ کالیج وانہ میں آپ کا لیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہونا چاہیے آپ کے ٹسٹ کون کون سے سبجیکٹ سے لیے جائیں گے ایڈمیشنز آپ نے کیسے لینا ہے مکمل ایفرمیشن دوں گا اس ویڈیو میں ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کیریٹ کالیج وانہ میں ایڈمیشنز لینے کے لیے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ چینل پہ میں ایسی ایڈمیشنز پتلی ویڈیو لاتا رہتا ہوں چلو سٹوڈینٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹ کیریٹ کالیج وانہ میں ایڈمیشنز کی مکمل ایفرمیشن میں آپ کو ایک آرٹیکل پہ دوں گا اس آرٹیکل کلنک میں دے دوں گا یہ جو کیریٹ کالیج ہے اس میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو جو کہا ہے فرسٹ یر کے ایڈمیشنز ہیں الیونت کلاس میں آپ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں پری انجینرنگ پری میڈیکل اور آئی سی ایس میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں آپ کا الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہونا چاہیے آپ کے میٹرک میں ایٹی پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے اگر آپ ٹن کلاس میں سٹڈی کر رہے ہیں یا اس کے کئی برابر کسی کالیفیکیشن میں سٹڈی کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے ایٹی پرسنٹ مارکس ہیں آپ کے پاس ہوپ سٹیفیکیٹس ہیں اور آپ کا ریزیلٹ ابھی تک ٹن کلاس کا آنونس نہیں ہوا اور آپ ایک ہوپ سٹیفیکیٹس لے آتے ہیں جس میں آپ کو یقین دیانی کرائیں گے کہ آپ کے ایٹی پرسنٹ مارکس آئیں گے اس میں تو پھر بھی آپ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے آپ کی ایج جو ہے میکسیمم سترہ سال سے ہونی چاہیے اس سے زیادہ آپ کی ایج نہیں ہونی چاہیے اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کو چھے منت کی ایج رکسیشن بھی دی جا سکتی ہے رینجر کیڑٹ کالیج چکری میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اگر آپ ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں تو یہ آرٹیکل آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کا لینک یہاں پہ دیا گیا ہے اس کو آپ ریڈ کریں اس میں بھی آپ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں دوہزار بیس کے لیے اس میں ایڈمیشنز جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اس ایڈمیشنز کے لیے آپ کی انٹری ٹیسٹ جو ہیں وہ انتیس میں دوہزار بیس کو لیے جائیں گے کیڑٹ کالیج وانہ میں ڈی اے خان میں پشاوہ راولپنڈی اور لاہور میں یہ آپ کے انٹری ٹیسٹ جو ہوں گے یا انٹرنسٹ ٹیسٹ جو آپ سے لیے جائیں گے کون کون سے سبجیکٹ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے انگلیش اور اردو کا کمبائن ٹیسٹ لیے جائے گا فیزک کا ٹیسٹ لیے جائے گا ایڈمیشنز آپ نے کیسے لینا ہے کیڑٹ کالیج وانہ میں تو یہاں پہ مکمل ایفرمیشن دی گیا ہے اس آرٹیکل میں اس آرٹیکل کا لنک دسکریشن میں دے دوں گا آپ یہاں پہ آکے مکمل ریڈ کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے ایڈمیشنز فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ایک ویب سائٹ دی گیا ہے www.ccw.edu.p یہاں پہ آکے آپ نے ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ لنک بھی دیا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ آکے آپ ایڈمیشن فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایڈمیشن کو فارم کو جو ہے آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسور سلپ یا ڈپاس سلپ جو ہے اس کے ساتھ لگانی ہے وہ جو ہے بینک اکاؤنٹ آپ کو یہاں پہ دیا گیا اس بینک اکاؤنٹ میں آپ نے 22 روپے جمع کروانے ہے اس کی جو ڈپاس سلپ ہے وہ آپ نے جو ہے اس ایڈمیشن فارم ہے اس کے ساتھ آپ نے سینڈ کر دینی ہے یا کہ آپ جو ہے ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھی سکتے ہیں یہ ایڈریس دیا گیا ہے اس ایڈریس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے آپ نے ایڈمیشن فارم کو آپ نے دس مئی دوہزار بائیس سے پہل پہلے آپ کا ایڈمیشن فارم جو ہے اس ایڈریس پہ پہنچ جانے چاہیے اس کے بعد ہی آپ کے ایڈمیشن کا پرس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس آرٹیکل پہ یہاں پہ ایڈریسمنٹ بھی دیا گیا ہے اس ایڈریسمنٹ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں مکمل ایفرمیشن اس میں بھی دی گیا ہے اس پہ مکمل ایفرمیشن آپ کو مل جائے گی ایڈمیشن فارم پہ آپ جائیں گے دونڈل ایڈمیشن فارم پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے نئے ٹیب اوپن ہوگا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن فارم اس ایڈمیشن فارم پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایڈمیشن فارم اوپن ہو کے آ جائے گا یا دونلوڈ ہو کے آ جائے گا اگر موبیل پہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا دونلوڈ ہو جائے گا اگر آپ پی سی یا لیپٹاپ پہ ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ سکتا ہے اگر آپ pc پی ہیں تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اوپن کا آپشن آ جاتا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو فیل کرنے کے بعد ہو جائے اس کے بعد اپنے پرنٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فعل کرنا啊 کو آرٹیکل میں بتایا ہے اس آرٹیکل پہ جس اپنے سینڈ کر دینا ہے اس جو ایڈمشن فارم کو جب ایڈمشن فارم داؤنلوڈ ہوگا اس طرح اس کی uhage اس طرح آپ کے سامனے download ہو کیا یہاں پہ اپنا آپ نے اپنا فٹو لگانا ہے باقی جتنی بھی فرمیشن آسان اس ان تمام فرمیشن کو اپنے فعل کرنا ہے کرنے کے بعد اپنا سینڈ کرنا ہے ایڈمیشن فان ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کو آپ نے اس کی جو پرنٹ لے لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ کو فیل کرنے کا آپشن نہیں ملے گا ویڈیو اچھی لگئے دی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا کیونکہ اس چینل پر میں ایسی ہی ایڈمیشن کے متعلق ویڈیو لاتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ